بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ بیماری ہڈیوں کا کمزورپن بھربراپن یا ان کا آسانی سے ٹوٹ جانے کو یعنی آسانی سے ٹوٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو تو آپ کی تو ہڈی ٹوٹ سکتی ہے لیکن اگر آپ ٹھوکر لگنے سے گرے ہیں ہلکا سسلپ ہونے سے گرے ہیں اور آپ کی ہڈی کولے کی ٹوٹ گئی ہے کلائی کی ٹوٹ گئی ہے کندے کی ٹوٹ گئی ہے یا پیچھے گرنے سے اگر آپ کا کوئی مورا دب گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ سادہ فریکچر نہیں ہے یہ آسٹیو پروٹک فریکچر ہے اور آسٹیو پروسس جو ہے وہ پاکستان میں بہت ہی زیادہ ہے ہماری جو خواتین ہیں سپیشلی وہ دھوپ میں نہیں نکلتی وائٹیمن ڈی جو ہے ہڈیوں میں کیلشیوم کو پہچانے کا جو ذریعہ ہے وہ دھوپ میں جب آپ بیٹھتے ہیں جب چلتے پھرتے ہیں اور اپنی سکن کو ایکسپوز کرتے ہیں تو آپ کو وائٹیمن ڈی بنتا ہے متقسمتی سے ہماری خواتین رنگ گورا کرنے کے چکر میں کہ کالی نہ ہو جائیں تو وہ باہر نہیں نکلتی اور مرد حضرات بھی اب بہت کام باہر نکلتے ہیں اور جو ہے زیادہ تر آفیسز میں ائر کنیشن کمروں میں اور گھروں پہ بھی آپ ائر کنیشن میں رہتے ہیں تو اس سے آپ کا ایکسپوزیر ٹو سان لائٹ نہیں ہے جس سے آپ میں وائٹیمن ڈی نہیں بنتا اور ہڈیوں میں پھر آپ کی کیلشیم پٹاشیم اور دوسرے جو منرلز ہیں ان کی کمی ہو جاتی ہے اور آپ کا جو بونی آرکیٹیکچر ہے جو بناوٹ ہے ہڈی کی اس میں وہ ڈینسٹی نہیں رہتی تو یہ جو ہے وہ جو لیس ڈینس بونز ہیں وہ پھر آپ کی کمزوری کا باعث بنتی ہیں اور عمر کے ساتھ ساتھ سپیشلی خواتین میں ہمارے ملک میں تو میں نے دیکھا ہے چاریس پہ چار سال کے بعد ہر پیشنٹ جو ہے وہ اس مرض میں مبتلا ہے اس کو اگر کم ڈینسٹی زرہ کم اس کی جو ہے انٹینسٹی ہو تو اس کو ہم آسٹیوپینیاں کہتے ہیں اگر بہت زیادہ انٹینسٹی ہو اور ہڈیاں بہت ہی بربری ہو جائیں تو ہم اس کو آسٹیوپروسس کہتے ہیں مردوں میں بھی سیونٹی یئرز کے بعد یا سکسٹی فائی ویئرز کے بعد یہ بیماری جو ہے وہ بہت کامل ہے آپ نے جتنے ہی یہ فریکچر اپنے بزرگوں میں دیکھے ہوں گے کلائی کا فریکچر ہے ریڈ کی ہڈی کا فریکچر ہے سپیشلی اس میں سب سے خطرناک جو فریکچر ہے وہ کولے کی ہڈی کا ہے اور وہ جو ہے ہمارے پاس روزانہ کے حساب سے پیشنٹس آتے ہیں اب اس میں آپ نے کیسے بچنا ہے آپ نے بچپن سے ہی اپنے بچوں کو جو ہے وہ ایک تو سانڈائیٹ ایکسکوئیر ضروری ہے ان کے لئے دوسرا دودھ اور دودھ کی جو پروڈکٹس ہیں دھئی ہے جیز ہے مکھن ہے یہ ساری چیزیں ان کو کھلانی ہے دیسری کسرت کروانی ہے یعنی ایکسرسائزز آؤٹڈور گیم جو کہ بچوں میں اب نہیں ہیں اب بچے جو ہیں وہ سارے شروع سے ہی بچہ جو ہے وہ آئی پیڈ پر لگ جاتا ہے اور آؤڈور ایکٹیوٹیز نہیں ہیں اب جب وہ جو نہیں ہوگی جب یہ آپ کی کوئی جو سٹوریج کی اگر گزر گئی میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کی یوت ہے اور بچپنا ہے اس میں آپ نے اپنی ہڈیوں میں اتنا کیلشیم جمع کرنا ہے اتنے منرلز جمع کرنے ہیں کہ آپ کی جب عمر میں جب رسیدہ ہو تو یہ کیلشیم کیونکہ یہ ہڈیوں سے نکلتا رہتا ہے جیسے ہی کیلشیم کی ضرورت ہو تو ہڈیوں میں سے نکل کے جسم میں جو کیلشیم کی مقدار ہے وہ نہیں اوپر نیچے ہونے دیتا ہے باڈی کیونکہ اس کے اندر جو ایسے ہارمون ہیں جیسے کلسیٹونین ہیں یہ اس طرح کے جو ہارمونز ہیں ان کا کام ہے کہ آپ کی باڈی میں کیلشیم کا لیول انہوں نے ایٹ ٹو ٹین کے درمیان رکھنا ہے میلی گرام پرسن کے حساب سے آپ کی ہڈیاں گھول جائیں گی آپ کا لیول پر پرقرار رہے گا تو اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ جو ہے اپنی لائف سٹائل میں ایکسرسائز کو لے کے آئیں ملک اور ملک پروڈکٹس لیں اور پھر اگر آپ کو یہ بیماری ہو جائے تو اس میں پھر آپ کے لیے میڈیسنز ہم تجویز کرتے ہیں ایک کوئی لائف سٹائل چینجز اور اس کے ساتھ پھر ہماری بہت ساری ایسی میڈیسنز ہیں آپ ہمارے پاس جن سے ہڈیوں میں ویٹیمن ڈی کے علاوہ ویٹیمن ڈی کیلشن تو منڈیٹری ہے لیکن اس کے ساتھ آپ نے اپنی جو ہے ڈاکٹر سے ارتوپیڈک سرجن کو دکھانا ہے انہوں نے آپ کا ایک ٹیسٹ کرائیں گے ڈیکسا بون سکین اور اس میں آپ کی ڈینسٹی میئر کریں گے وہ وہ بھی ایزیلی ہو جاتا ہے اور بھی کئی طریقے الٹرسون سے بھی ہم میئر کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے پھر آپ کو دوائیاں تجویز کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس کچھ ایسی دوائیاں ہیں جو آپ روز بھی کھا سکتے ہیں کچھ ایسی دوائیاں جو مہینے بعد کھا سکتے ہیں اور کچھ ایسے انجیکشنز ہیں جو کہ آپ جو ہے وہ ہر تین مینے با لگوا سکتے ہیں ہر سال والا بھی ہے اور پھر ایسے بھی ہیں پیراثوریڈ ہارمون جو آپ دیل دی جب بہت زیادہ آسٹی پروسس ہو تو پیراثوریڈ ہارمون بھی ہم یوز کرتے ہیں میری درخواست ہے خواتین سے اور بھوڑے لوگوں سے کہ آپ جیسے ہارٹ ڈیزیزز کے لیے بلیٹ پیشر کے لیے شگر کے لیے اپنے آپ کو مانیٹر کرتے ہیں اسی طرح اول ڈیج میں آپ نے آسٹیو پروسس کے لیے اپنے آپ کو مانیٹر کرنا ہے اپنے ڈاکٹر سے کیونکہ اگر آپ چلتے پھرتے رہیں گے ورنہ آپ جھک جائیں گے آپ کی ہائٹ کم ہو جائے گی آپ نے دیکھا ہوگا خواتین جو ہیں اور ایج کے ساتھ جو جھک جاتے ہیں جو کب نکل آتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ کائفوسس ہو گیا وہ that's the main reason کہ آپ کی جو مورے ہیں آسٹیو پروسس کی وجہ سے اپنے ہی جسم کے وزن سے ان کی ہائٹ کام ہو جاتی ہے آپ کے کپڑے ڈیلے ہو جاتے ہیں سو فریکچر سے بچنے کے لیے اپنی جو ہے بہترین صحت کے لیے اور آپ کی لوکوموٹف صحت کے لیے چلنا پھرنا ہی اصل صحت ہے اس کے لیے آسٹیو پروسس کے ڈے پر میں آپ کو روکیسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے وہ اس کو پڑھیں بھی اور اپنے جسم کو تندرست و طوالہ رکھیں بہت شکریہ بہت شکریہ